اشتگردی کے حالات میں وہ کراچی جگہ نہیں گیا 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 تک کراچی جیسے گھٹکل نہیں دلتے گیا انہاں حالاتوں پیدا کرندی کوشش کیتی جائیں رہی ہے تاکہ خاص ہوتے جڑا ایم کی ایم ہیں انہوں جڑی کے اکم کریں رہی ہے انہوں نے کمہ کاراں تو روکے آ جائے جس طرح وہ پورے پاکستان سے جائیں رہی ہے انہوں نے روکے آ جائے اسے واسطے یہ سادشاہ ہونڈیاں نے نہیں لیکن رنداوہ صاحب یہ سب کچھ دے معلوم ہے کہ پورے پاکستان دے وچھ حالات خراب نے کراچی دے وچھ بھی حالات خراب نے لیکن اس دے وچھ توڑا کہنا ہے کہ صرف ایم کی ایم نے ٹارگٹ کیتا جا رہے صرف ایم کی ایم تے ٹارگٹ نہیں ہو رہی ہر پارٹی دے ہر طبقے دے لوگ اس دے وچھ مار رہے ہیں دیکھ میں یہ نہیں کہہ جائے کہ جیسے ایم کی ایم کے لوگوں نے ٹارگٹ کیتا جائیں جائیں کراچی دے لوگانوں تارگٹ کیتا جان جائے اوہے چھوڑے ایم کیا نہیں اوہے کسے بھی زبان بولنوارے کسے بھی طبقے نہ طلق رکھنوارے یعنی انسانوں تارگٹ کیتا جان جائے کراچی چرین اور انسانوں تارگٹ کیتا جان جائے تاکہ کراچی دے امنوں تواہ کیتا جاسے سوالی پارڈی دے حکومت ہے نا تو انہوں کچھ معلوم ہے کہ کون لوگ نے جی یہ سنو معلوم ہے کون لوگ نے اور سارا علمانہ جاندہ کے گھوڑوں میں یہ وہ لوگ ہیں جیسے کے متقل ایٹھوں کے رہن رہنے ہیں یہ دیرے کے آہندے میں صرف کما کرنا واستے یا آہندے میں یہ تک سما کرنا واستے اور آگے جیڑانا اور زمینہ پہ قبضہ کریں دیں لوگوں کے فلیٹہ پہ قبضہ کریں دیں یہ تے ہیرون کے کاروبار کریں دیں ہیرون فروک کریں دیں اور لینڈ ماک یہاں دے لوگ نے یہ وہ سارے لوگ نے یہ تے ہسنے کے کاروبار کر دیں یہ ہسنے کے سیکلی ہیں جیسے لگنیاں نے جیسے اون جگہ تو اٹھ کے اگلا ہسنے سمگل بھی کر دیں ہسنے لے کے بھی ہون دیں اور ہسنے بھی بیج کے پھیلاؤں دیں گی یہ وہ سب لوگ نے لیکنہ دارم صاحب تسی کہہ رہے ہو کہ سانو معلوم ہے تو پھر کاروائی کیوں نہیں کر دی حکومت سوائی حکومت سادہ کم ہتھانا کاروائی کرنا نہیں ہے سادہ کم ہکومت کو آگاہ کرنا میں کہنے ہوں کہ سانو معلوم ہے سادہ کم ہتھانا کم ہتھانا ہے کیوں بلیک میل ہون لی ہے حکومت کیوں نہیں یہ کاروائی کر رہے ہیں یہ اسانی سمجھ ساکتے کہ کی مسئلہ ہے حکومت نہ تسوی حصہ ہو نا رنداوازہ میری سمجھ تو بارتہ رہے کہ حکومت خود اپنی حکومت نو کہہ رہی ہے کہ جی ندر خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی خود حکومت ایک حصہ اٹھ کے اپنی حکومت نو کہہ رہی ہے اپنی حکومت دیڑی ہے وہ فورس نہیں کیا ہی ایم کی ام دا جیڑا کام ہے ایم کی ام اپنے کاموں سمجھ دیا ایم کی ام اپنی ذمہ دارییاں دا پوری طرح احساس ہے اگر ایم کی ام اپنی ذمہ دارییاں دا احساس نہ ہو گئے یہ جیڑی ساویش ام کراکی دے میں چھنٹی ہے وہ دا اہنا زیادہ وہ برا انجام نہیں دے ملکم بیک ناظرین گفتگودہ سلسلہ آگے ودانے کراچی دیوچ ہونالی ٹارگٹ کلنگ دے حوال دینار گلبات ہو رہی ہے اور بریک تو جانتو پہلے رندھاوہ صاحب تسی کیا کہ سازش ہو رہی ہے ایمکیم دے خلاف کون کر رہے ہے جی سازش میں ایک اینڈیا ہے کہ ایمکیم وہ اپنی ذمہ داری ہیں تھا پوری طرح احساس ہے اگر ایمکیم اپنی ذمہ داری ہیں تھا احساس ایمکیم اپنی میکسیمم اچیومنٹ کراچی دے چکی ہے ایمکیم جڑیاں ایمکیم اپنی میکسیمم اچیومنٹ کراچی دے چکی ہے ایمکیم جڑیاں ایمکیم دے چودہ کاؤن ایمکیم دے ساں اور لیکن اس تو بعد کی اچیومنٹ ہو سکتی ہے اس تو بعد این ہو سکتا ہے کہ ایمکیم انا لاکھیاں دی سب جڑا براہ امتیاز خدمت کرے جڑا کہ ایمکیم نے کیتا لیکن ایم مطلب نہیں ہو سکتا کہ اگلی دفعہ جڑا فوری طورتے ساں ہی سونے لیے سڑکہ میں لیاریش پر شاہدی ہے تو اسیر ساڑی ہو جائے گی ہے میں پوچھ رہی ہے کہ سازش کون کر رہے ہیں سازش کون کر رہے ہیں ایمکیم دے خلاف ایمکیم دے خلاف اوہ لوگ سازش کریں گے نے جڑے کے کراچی دا امن تباہ کرنا چاہوں گے نے یہ لینڈ مافیا دے لوگ نے اور افنا درخواست کریں گے اپنے این پی دے لوگاں کروں کہ وہ جڑھانا باہر دے اشاریاں دے ہوتے جڑھانا ہو گئے تھے وہ ہنہات نہ نچیں کیونکہ ایترات کوئی اصل نہیں ہوا بلکہ انہوں نے چاہیتا ہے کہ ایمکیم پرویس خان صاحب تو توڑے اسی سوال دا جواب لے صاحب پرویس صاحب تو اسی سنے رنداوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہنہیں گزارش کرتی ہے بلکہ ان پی تو کہ وہ انہوں نے ساتھ نہ دے تو اسی لینڈ مافیا دے چیکھے چی پہلے تو ہم رنداوہ صاحب کی اس کیپیسٹی کو بیکاوز وی چیلنجز ویری کیپیسٹی بیکاوز مہاجر قومی مومنٹ اس این ایتھینک گروپ آپ مہاجر قومی مومنٹ کی جب تشکیل ہوئی تھی اس کے ساتھ مہاجر کا نام لکھا گیا تھا عوامی نیشنل پارٹی سو سال کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے we have got a manifesto we have got an approach we have got a political background اب عوامی نیشنل پارٹی اور مہاجر قومی مومنٹ یا متحدہ قومی مومنٹ اس کی کوئی آپس میں کوئی identity نہیں ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ دیکھیں کراچی میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا پختون ان سے پہلے وہاں پہ کراچی میں گئے تھے آج کراچی کو جو شکل دی گئی ہے یہ پختون نے دی اپنے خون پسینے سے اس کو دی ہے آج اس پختون کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور اندعوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے یہاں کا آمن خراب کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے ایک غریب آدمی وہاں نہیں جائے گا آپ جب دہشتگردی سوات اور بنیر سے لوگوں کو اٹھایا گیا آپ نے پنجاب میں ان کو بند کر دیا راستہ ان کا بند کیا آپ نے آپ نے کہا کہ یہ لوگ کراچی نہیں آئیں گے جو پختون وہاں پہ پکڑا جاتا ہے اس کو آپ دہشتگرد کہتے ہیں آپ ایسی فضاء بنا رہے ہیں کہ کراچی کے ماحول کو متحدہ والا خود خراب کرنا چاہ رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ ایسی فضاء بنا رہی ہے مکمل طور پہ وہاں پہ آپ دیکھیں جب ایک آدمی کے ہاتھ پہ کلاشن کوپ ہو وہ کیسے امن کی بات کر سکتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک متحدہ والے اپنے ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے جب تک متحدہ والے دوسری قوموں کے حق کو تسلیم نہیں کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کا امن کسی شکل میں قائم نہیں ہو سکتا ہم اس کے قائل ہیں کہ کراچی کو آپ ڈی ویپن کریں ویپنز کلیکٹ کریں آپ کراچی میں جو لینڈ مافیا کے لوگ ہیں ان کو آپ فورس فلی ٹیکل کریں اگر کوئی ڈرگ مافیا ہے اس کو بھی آپ کریں لیکن ایک آدمی کے غلط کرتوت کی وجہ سے آپ ساری پاڈی کو خالد جمیل صاحب لینڈ مافیا دی گل ہو رہی ہے بار بار وہ کہنے نے لینڈ مافیا تساتے ان پی دیں دی ہے ان پی کہنے دی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ خراب کر رہی ہے لینڈ مافیا بسیکلی کیا چیز ہے اور کیا واقعی لینڈ مافیا اس قدر طاقتور ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت انہوں نے کچھ نہیں کر سکتے دیکھو لینڈ مافیا صرف کوئی کسی ایک گروپ دنہ نہیں ہے میں پہلے ہی عرض کیتا سی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو مختلف چاہے وہ کسی مافیا دینا لینڈ دینا لینڈ دینا لینڈ ڈرگ مافیا دینا لینڈ یا کسی اصلے دے کاروبان اور منسلکن یا منشاہ دی کسے بھی یا گینگ وار قسم دے لوگ ہیں اگر کسے نہ بھی منسلکے انہوں نے مختلف سیاسی جماعتہ دی چھتری تلے پناہ لے لیے اچھا ہونک بنیاد دی دیکھو کراچی دا ایک کلچر سی جس طرح پرویز صاحبے کہہ رہے ہیں کراچی دے ویڈ جڈا کے ہر قوم آباد ہے پاکستان دے کسے کونے دا توسی کسے زلدہ بندہ چکلو اتھے تو انہوں ملے پختون بھی ملے انگے بلوش بھی ملے انگے پنجاب بھی ملے کراچی دی خاصیت ایسی کہ اتھے جڈا بندہ جاندہ سی کراچیوں انہوں بلکل ایک مان دی طرح جدا بھی دیندہ سی رزق بھی دیندہ سی ہوتے کاربار بھی ملدہ سی لیکن بدقسمی دی دینا ہون ہوتے جس طرح سیاست دے وچ ہوندہ ہے کہ ایک تحمل برداشت اور ایک دوسری نو تسی ایسیپٹ کر دے ایک دوسری دے حقوق نو رائٹس نو تسی ایسیپٹ کر دے ایک دوسری دی لیبرٹی نو تسی ایسیپٹ کر دے چلنے کیلئے مختلف جھنڈے نظر آ رہے ہوں دے مختلف ایریاز بنینے سیاسی جماعتہ دیں ضرورت اس چیز دی ہے کہ میں پہلے ارز کیتا ہے کہ دیکھو اگر اگر تسی جاندے ہو کہ کراچی دویچ امن ہوئے لوکانچ خوشحالی رہے ہوئے اتھے دا بزنس کاروبار چل دا رہے ہو میشے چل دی رہے ہوئے تو بالکل دانو صدقے دل اور دیانہ داری دینال دیکھو اے دینال جڑا ہے خالد صاحب ایک اور چیز دی طرف میں توڑی توجہ لے کر جانا چاہاں گی کہ جساں سے دیکھا ہے کہ رحمان ملک صاحب وزٹ کردے نے ٹارگٹ کلنگ ہو دی ہے اور اس دنے بعد سب ٹھیک ہو جاندہ ہے اور ذلفکار مرزا صاحب دا ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا کہ جی رحمان ملک آئے اور ٹارگٹ کلنگ رکوا کر چلے گئے اس دن کیا مطلب ہے کہ رحمان ملک ٹارگٹ کلنگ کروا رہے ہیں یا انہوں پتہ سی کیا مطلب ہے یہ صرف رحمان ملک اٹھے نہیں گئے اسفن یار والی اٹھے موجود شاہی سیدن کارو ٹھہرے ہوئے انہوں دن علی ونہ دی ملاقات ہوئی ہے میں یہ کہل کرنا ہے یہ ہوندہ ہے کہ لیڈرشپ دے ہوتے ہیں اگر میں ایک بیان دے رہا ہوں کسی سے خلاف دوجی پارٹی فریق ایک جڑا ہے کہ میرے خلاف بیان دے رہا ہے ساڑی کشید کی بدی جائے نون لیگ اور پی ایس پارٹی درمیان کشید کی جس نے ود دی ہے جس نے ایک بہت صدیق الفاروق یا فرز اللہ بابا اور کارہ صاحب بیان دے رہے ہیں جتے آکے گلانی دی نوازشید دی ملاقات ہندی ہے یا زرداری در رابطہ ہندہ ہے تو اتھے صورتحال نارمل ہو جاندی ہے یہ ہندہ ہے کہ لیڈرشپ دا رول ہے کہ جتے اگر لیڈرشپ بیٹھ کے اگر دوہ تنہ جماعتہ دے لیڈرشپ بیٹھ کے